السلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کمیسٹریٹ آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایس اور پی بلوک ایلیمنٹ کی چپٹر سے ایک امپورٹن ٹاپک کرانے والے ہی دائر دوارد شارٹ ٹک پور میٹالک ہے نان میٹالک اکسائد تو اس ٹرک کو ہم لوگ سیکھتے ہیں اس پر بہت سارے کوئشن آئے ہیں تاکہ اس کو ہم سگنڈوں کی حساب سے سول کر دیں بیٹا پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو پی بلوک اور اس بلوک ایلیمنٹ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا تو یہ کیس طریقہ سے میں توڑا یہاں پر بھی ریوائز کر دیتا ہوں اس بلوک ایلیمنٹ میں ہمارے میں جو دو گروپے وہ ہائیڈوجن کے علاوہ سارے میٹال ہے ہائیڈوجن نون میٹال تھا اور پی بلوک ایلیمنٹ میں آپ جو پیڈی دیکھ رہو جو گرین مارکر سے میں نے لکھوا رکھے ہے دیزار میٹالائٹ جو ہمارے بات میٹالائٹ ہے میٹالائٹ کی اوپر جتنی بھی آپ جو دیکھ رہے ہو بلو مارکر سے لکھوائے گئی ہے دیزار نون میٹال اور اس کی نیچے جو بلیک مارکر سے لکھوائے گئے دیزار میٹال اب آتی بیٹا کسٹرک کو سکھتے تو ہمارے بات میٹالیک اکسائیڈ اور نون میٹالیک اکسائیڈ کم کیسے ٹھیک ہے ایک بندی نے مان لے کہ ہم لوگ کیا بولیں گے انہوں نے ایک موبائل لے دیا اور وہ موبائل بہت ہی زیادہ بڑیا ہے تو ہم بولیں گے کیا لیا تھا یار موبائل تو بہت ہی ای ون دیا ہے تو ہم کیا بولیں گے ای ون موبائل تب ای ون موبائل کو ہم لوگ یوز کرا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کوئیشنوں کو اس کی مدد سے سول کر لیں تب دیکھتو بیٹا ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم لوگ موبائل سے ایم او بی لیں گے ایم او بی کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہوگا ایم 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 ای لیڈک ٹیبل میں الیمنٹ کی آرنجمنٹ کو دیکھیں تو آرنجمنٹ کو کس طریقے سے یاد کریں یاد کرنے کا طریقہ ہم بولیں گے ہم بولیں گے بابا کیا بولیں گے ہم بولیں گے بابا تو اب بابا ہمارے پاس کیا ہے بی اے بی اے this is a to baba تو ہم لوگ کیا کریں گے بیٹا جو ہمارے پاس جو لیپ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوگا بیسک ہوگا جو رائٹ سائٹ پر ہوگا ہمارے پاس ایسیڈک ہوگا اور بیٹا جو درمیان میں بچ گیا ہے اس کا ہمارے بھی ایسیڈ کا بھی کام کر رہا ہے بیس کا بھی کر رہا ہے تو these are empoteric in nature تو اس کو شورٹ کی ایسی بھی حق کر سکتے ہیں ہم بولیں گے main تو مطلب درمیان میں ہمارے پاس کیا ہوا یہ ایسیڈ ایمپوٹرک ہوگا left سائٹ پر ہمارے پاس کیا بیٹا میٹل ہوگا وہ بیسک دے گا وہ بیسک انکاریکٹر ہوگا بیسک نیچر کا ہوگا اور جو ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر ہوگا وہ نون میٹالک ہوگا اور وہ ہم لوگ کو ایسیڈ دے گا اس کا نیچر ایسیڈک ہوگا تو اسی طریقے سے ہم لوگ تکس کو ہم لوگ نے یاد کر دیا اب کوئشن کو ہم سول کرا دیتے ہیں اب آتے کے اپنی کوئشن کو سول کرا دیتے ہیں تو سب تھی پہلے ہم لوگ کو بول لگتا ہے کہ ہمارے پاس موس آپ اکسائیڈ اب نون میٹل کمبائنڈ وارٹر ٹو فارم اب دیکھو بیٹا نون میٹالک اکسائیڈ بولا آئے تو نون میٹالک اکسائیڈ کے لئے ہم کیا بولیں گے ہم بولیں گے ای وان تو ای وان میں کیا بول دیا اگر ہمارے پاس نون میٹالک اکسائیڈ ہو تو وہ تو ہم لوگ کو ایس ایڈی دے گا مطلب وہ تو ایس ایڈی کی نیچر ہے تو ریکرہ کانسیڈ اوپشن سی اب آتی بیٹا نیکس کوئشن کی طرح نیکس کوئشن ہم لوگ کو جو دے رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میٹالک اکسائیڈ کو اگر ہم ایڈ کر دے وارٹر میں تو کیا دے گا یہ تو اور بھی سیمپل کوئشن تھا کیا تھا بیٹا وہ ٹرک ہم بولیں گے ای وان موبائل اب یہاں پر ہم لوگ یہ کہیں گے یہ ہمارے پاس ہو گیا موبائل تو موبائل میں سے ایمو بھی لے لیجئے کیا بولیں گے ہم بولیں گے یہ تو میٹالک اکسائیڈ ہے اور میٹالک اکسائیڈ کا نیچر کیا ہوتا ہے بیسک یہ بیس بناتا ہے تو ریکرہ کانسیڈ وارٹ اوپشن ہے اب نیکس کوئشن کی طرح آتے ہیں نیکس کوئشن ہم لوگ کو دے رکھا بیٹا کی ان میں ہمارے پاس کون سا ایس ایلیمنٹ ہے جو موسی ایسیڈک اکسائیڈ بنائے گا تو یہ تو بہت سیمپل ہے ایسیڈک اکسائیڈ کون بنائے گا بیٹا نون میٹال بنائے گا تو چلو دیکھتے ہیں الومینیم کیا بیٹا وہ میٹال ہے سیلیک آن کیا ہے وہ تو ہم لوگوں نے ٹرک میں پھڑا بابا سپاہی اسلام جی تیرہ پوتا آتیب سیو تو سپاہی تو میٹال آئیڈ ہے اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ میٹالک کریکٹر ہوگی آئیرن پھر رم پر ایک ہی بچہ بیٹا پاسپورس تو دیکھو تو ہمارے پاس کیا ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہے اور پاسپورس ہمارے پاس نون میٹال ہے تو نون میٹال ہمارے پاس موسی ایسیڈک اکسائیڈ بنائے گا تو یہ گرہ کانسل ایس اپشن دی اب آتیب بیٹا نیکس قویشن کی طرف کہ اس قویشن میں کہہ رہے کہ ان میں سیس اکسائیڈ سیلیک کر دیجئے جو کہ ہمارے پاس ایسیڈکی نیچر ہو تو بیٹا اور کچھ نہ کرو ہم لوگوں نے بورکے رکھا ہے اے ون تو اے ون میں کیا بولیں گے نون میٹالک اکسائیڈ ایسیڈ ہی دے گا اب مجھے بتا دو کیا بیریم ہمارے پاس کیا ہے وہ نون میٹال ہے نہیں بیریم is میٹل پوٹیشم میٹل کیلشیم میٹل پر ایک ہی دو بچہ پاسپورس اور پاسپورس ہمارے پاس کیا ہے نون میٹال تو نون میٹالک اکسائیڈ ہمیں کیا دے گا بیٹا اے وان ہم لوگوں دے گا ایسے دیکھ ان کریکٹر ہوگا اور ایسے دی دے گا نیکس پویشن ہم لوگوں کیا دے رکھا ہے کہ آپ ان میں سے ایسا آرڈر سلک کر دیں جو گٹی ہوئے آرڈر کی بیسیٹک ستنگ میں ہو مطلب آپ لوگ ایسا آرڈر سلک کر دیں جس میں بیسیٹک کریکٹر دیرے دیرے گٹے ہو یہ تو بہت سیمپل بات ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ پیریڈک ٹیبل میں دو آرینجمن ہو چکی ہے تو ہمارے پاس کیسے بیٹا مان لے ہمارے پاس کہے دیزار میٹال یہ ہمارے پاس کہے کچھ میٹال آئیڈ ایمپوٹرک اور یہاں پر کہے نون میٹال تو آپ مجھے بتا دو آپ کی پاس چار ایلیمنٹ دے رکھے ہیں چار ایلیمنٹ کی اکسائیڈ ہے مگنیشیم سوڈیم پاسپورج ایلومینیم تو دیکھ دو بیٹا ہم لوگ کیا کریں گے سوڈیم سوڈیم مگنیشیم کی طرف دین ایلومینیم کی طرف دین پاسپورج کی طرف مجھے بتاؤ سوڈیم اور مگنیشیم تو ہمارے پاس کہا تھے بیٹا دیزار وارڈ دیزار میٹالک ایلومینیم بھی ہمارے پاس میٹالک ہے اور نیکس ہمارے پاس کیا دے رکھا بیٹا پاسپورج میں دے رکھا ہے تو ہنٹرڈ پرسن نون میٹال ہے تو نون میٹال ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اگر ہم left to right آئیں گے تو ہمارے پاس acidic کریکٹر دیرے دیرے بڑھے گا basic کریکٹر دیرے دیرے گٹے گا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جی دیرے دیرے کیا بننے جارہے یہ ہمارے پاس non metal کی طرف بننے جارہے تو سب سے پہلے more basic ہون ہوگا وہ sodium والا then magnesium والا then aluminium والا اور جو ہمارے پاس پاسپوروس ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے بیٹا وہ acidic ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اس کے correct order mark کر دیں گے پہلے sodium then magnesium then aluminium then پاسپوروس والا تو the correct answer is option b اب آتے آخری question کو solve کراتے ہم کو کہتے ہیں کہ xyz element آپ لوگ کو ایک short period کیپی ریڈک ٹیبل میں دیا ہے oxide of x is impoteric اب آرے پاس oxide of y is basic oxide of z is acidic اس کو آپ لوگ increasing order of these elements اس کو arrange کر کے لگتیجے تو ہم بولیں گے اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا تھا ہم بولیں گے بابا تو یہاں ہمارے پاس ہو گیا بابا تو میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا بی سی basic دونوں ایسٹ بیسٹ کا دیا تو ایمپو ترک اور ایسٹ ہمارے پاس ایسٹ آپ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ oxide of x is impoteric x یمپو ترک اس کی نیچے لکھوا دیجئے اب oxide of y is basic تو یہاں پر آپ لوگ کیا کر دوں بیٹا y ادھر لکھوا دیجئے اور oxide of z is acidic تو یہ لکھ دیجئے تو آپ کی پاس اوڈر بن گیا اوڈر کیا بن گیا بیٹا ہمارے پاس y x z تو ریکریک انسل is what بیٹا option c امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھ لگی ہوگی thank you for watching my ویڈیو اللہ حافظ